نہیں نہیں اس سے کیا مراد ہوگیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا ہے لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اس ہے خلافہ راجدین مہدین کون ہے اور کون ہے آپ بتایا آپ نے پڑھی آپ بتایا آپ کو رسول اللہ کے بعد کون ہے آپ مانتے نہیں ہے ابوبکر عمر عثمان کو خلافہ راجدین مہدین نہیں مانتے آپ استغفر اللہ العزیزی میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے پوچھ رہا ہوں نا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلافہ راجدین المہدیین ہے یعنی رسول نے بنایا ہوگا ان کا خلیفہ تو کس نہ بنائے رسول نے بنایا ان کو خلیفہ تو کس نہ بنائے وہ کیسے بنائے دونوں میں سے ایک بات ہے یا کیوں صحابی پر وہی اتبتی ہے نہیں میں اختلاف کر سکتا صحابی سے اختلاف کر سکتا نہیں دیکھیں یا مزاق اڑھا رہے کے لئے آئے تو پھر پریس مت آئیں یہ آپ کو میں ابھی صحابی پر باردن کر رہا ہوں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے پر اردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں میری کافی نشستے ہو چکی ہیں علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب سے اور میں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگتا اور پسند ہے کہ جو اپنے عقائد کا برملہ اظہار کرے اور دوسروں کے عقائد کا احترام کرے اس لیے ان کے ساتھ ہماری نشستے ہوتی ہیں ابھی حالی میں میں نے رمضان مبارک کے اندر جب مجھے وقت ملا تو میں نے سوچا کہ کچھ علمی موضوعات کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور یہ اپنے موضوع کے اوپر ایک بہت مہارت رکھتے ہیں اور کسی بھی چینل کے اوپر جا کر یہ جسے کہتے ہیں نا دھڑھلے کے ساتھ اپنے موضوع کو بیان کرنا تو اس کے اوپر وہ ہسکشاتے نہیں ہیں اور بول دیتے ہیں چاہے وہ بات کسی کو کتنی بری لگے تو میں آج بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ فاروق رزا صاحب نے مجھے وقت دیا حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت انعیت کیا سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں حضرت خیریت سے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدللہ دیگار آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھیں حضرت میں آپ سے آج بغیر کسی تمہید کے چند موضوعات کی پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہل البیت علیہ السلام وہ امہات المؤمنین ہیں اور اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ اپنے امہات المؤمنین کے ساتھ ساتھ آپ نے اصحابی قصہ ان کا بھی نام آپ نے لیا لیکن مجھے ذرا آپ بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کی کس حدیث سے کس صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آہل البیت میں سے ہیں دیکھیں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو تطہیر کی آیت جو اتری تھی وہ کس کیلئے اتری تھی آیت تطہیر یہ تو آپ بتائیں آپ یہ پوری تطہیر کے آیت پڑھے جس میں سورہ حضاب کی آیت نمبر تینتیس سورہ حضاب کی آیت نمبر تینتیس کو اگر آپ کھولیں تو آپ اس کا اس کا سیاق بھی پڑھے کہ کہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ ختم ہوئی ہے اگر آپ تھوڑی اجازت دے تو میں سورہ حضاب نکال لوں سورہ حضاب سورہ نمبر تینتیس آیت نمبر تینتیس ایک سکن مجھے دیجئے آپ پہلے بتاتے تھے کہ آیت نمبر تینتیس آیت نمبر تینتیس تینتیس میں آگئی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْنَا تَبَرْجُنَا الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَىٰ وَقِبْنَا الصَّلَاةَ وَأَتِينَا الزَّكَاةَ وَطَعَنَا اللَّهُ رَسُولُهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُدْحَبُ عَنْكُ وَرِجِسَ اَهْلِ الْبَيْتِ تَطْحِرُكُمْ تَطْحِرَةَ یہ آیت نمبر تینتیس ٹھیک ہے نا اب آیت تینتیس سے پہلے سیاق کیا یا نساء النبی لستنک احد من نساء العر یہ تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن تطحیر کا معاملہ یہاں آتا ہے مجھے یہ بتائے بیوی فاطمہ زہراد سلام اللہ علیہ کی پیداش کب ہوئی تھی اس میں اختلاف ہے اہل سنت کے پاس اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے پاس چند کا کہنا یہ ہے کہ وہ باست سے ایک سال پہلے پیدا ہوئی ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ باست کے سال میں پیدا ہوئی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ باست کے دو یا تین سال میں پیدا ہوئی ہے پان سال بعد تقریب موقف یہی ہے اب غالب موقف یہی ہے کہ باست اہل تشیع کا اہل تشیع کا ہے وہ تو باست کے باس کی بات کر رہے ہیں آپ نے اہل سنت کی بات کی تو میں کہہ رہا ہے اہل سنت کا موقع بھی ہے کچھ میں کہ وہ ایک سال پہلے گنتے ہیں کچھ میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ باست کے سال میں ہوئی ہے اور کچھ کہتے ہیں باست کے دو یا تین سال کے بعد ہوئی ہے یعنی وہ اس کا کہنا اہل سنت میں ہے یہ بھی ہے جیسے ابن جوزی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باست سے پانچ سال پہلے یعنی رسول اللہ کی عمر مبارک جب پہنتیس سال تھی چلیں وہ ایک میں نے ایک مجمل بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا باست سے پہلے کا کچھ نے کہا باست کے سال میں بھی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ باست کے دو تین سال کے بعد ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں یہ اہل سنت کے پاس ہے اہل تجدیش جن کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی بی بی فاطمہ زارہ اور ان کے بچوں کے ان کا کہنا تو یہی ہے کہ یہ باست کے چارے پانچ سال کے بعد پیدا ہوئی ٹھیک ہے آیت کیا کہتی ہے آیت کہتی ہے بی بی فاطمہ زارہ تو اس جہلیت کے زمانے میں ہی نہیں پیدا ہوئی پہلی بات ان کی تو تربیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی سیکھے نا تو آیت کا اطلاق کیسا ان پہ ہوں گا ان پہ تو ہو ہی نہیں سکتا آیت کا اطلاق اور یہ بھی ان کے پاس بھی یہ بات عقیدہ ثابت ہے اور ہمارے پاس بھی ہے میں بھی اس بات کو یقین کرتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زارہ جب ان کی نفاست ہوتی تھی بچے کی پیداش پہ وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتی تھی عام حالات نہیں تھے ان کی خواتم کے ساتھ یہ بات تو صحیح ہے چلی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج رسول پہلے نمبر پہ شامل ہے بعد میں پھر آہل بھئی دیکھیں ازواج رسول اتری ہی آیت جو ہے آیت کا پہلے سیاک پڑھے اتری ہی امہات المومنین پہ کیونکہ اہل البیس مراد تو بیوی تو پہلے ہوتی سورت اود آپ دیکھ لیں سورت اود میں کیا ذکر ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ اتری ہی ازواج رسول کے لیے ہے بعد میں اگر ہم اس میں پہلے سورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں حضور نے شامل کیا اب یہ اپنے اس موقف کے اوپر آپ کوئی حدیث بتا سکتے کیا مطلب کہ اس سے مراد ازواج رسول ہے قرآن بتا رہا ہے اس میں حدیث کی کیا جب قطعی کلام قرآن سے ہے نا جب ایک آپ کے پاس نسخ کامل آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ مجھ سے حدیث کی مطالبہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر اہل سنت نے بیان کی میں نے نہیں بیان کی اہل سنت نے بیان کی ایک تفسیر تو وہ ہوگی جو میں اور آپ کریں گے ایک تفسیر وہ ہوگی جو صحابہ کریں گے کونسی تفسیر زیادہ محتبر ہے یہ میرے پاس تفسیر بغوی ہے مجھے یہ بتائیں صحابہ کی تفسیر محتبر ہے یا میری اور آپ صحابہ کی بات صحیح ہے کہ صحابہ کا کلام زیادہ معتبر سمجھا جائے گا لیکن میرے پاس تفزیر بغوی ہے اور اس نے جو ہے تمام لوگوں کے مطبق ہیں تمام بغوی کو تحنے دیجئے آپ کیوں حدیث بتائیے میں کہاں سے علم آسل کروں میں کہاں سے لوگ کیا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو امام بغوی کا آپ چلے حدیث بتائیں کہ بغوی نے کیا حدیث لکھی امام بغوی نے اس مطالق کہا ہے کہ کس لوگوں کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ بغوی نے حسکفی ہے مجھے مسلم سے ترمیزی سے یہ بات نہیں کہ آپ یہ مکتب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کسی نے کوئی حدیث روایت کی تو اس کو آپ نے لینا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف تفسیر موجود ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یا بغوی کو حق نہیں پہنچتا کیا تفسیر موجود ہے امام سلمہ کی روایت زیادہ محتبر ہے امام سلمان ہے جب وہ آ روایت حدیث میں کہا ہے میرے گھر میں یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بی فاطمہ زہرہ کو بلایا اور اس میں امفر حضرت علی کو عبام حسن کو شامل کیا تو میں نے جب کہا یا رسول اللہ میں ہوں تو کہہ بلہ عربی میں بلہ کا مطلب سمجھتے آپ جی جی یعنی یقیناً پہلے کیسی بات کی تاقید کرنا تاقید جو ہے وہ بلہ سے مراد ہوتی ہے جب بلہ انتیعال خیر کہ تم تو ہو اس پہ خیر میں بلہ یہاں معاملہ اضافی ہے صحیح اس کو اضافی گنا ہے آچھا بغوی تو چلیں کسی زمانے کے ہیں کسی زمانے کیا مطلب بغوی تو یعنی اس کے مقابلے میں نہیں دیکھیں آپ آپ نے آیت کی تفسیر کے مطالب بات کی اچھا آپ لے کے آئے صحابہ کے قول کے مقابلے میں لاکھوں بغوی آجائے ان کا کوئی اعتبار ہے صحابہ قول نقل کون کر رہے ہیں ہم تو حدیث میں یہ کریں گے حدیث کی جرہ آپ یہ حدیث پڑھئے گا کیا یہ روایت پڑھئے گا آہا پہ اس کان سے پڑھوں اس روایت کو آپ چیو سے پڑھوں بس اس روایت میں آپ بتائیے کہ اس میں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کون مراد آپ کی نظر میں گزری ہوگی یہ روایت صحیح مسلم کی یہ چھے ہزار دو سو پچیس روایت تو تو گزری ہے آپ جہاں نشان مار رہے تاکہ وہاں سو رہے یہ دیکھیں یہاں کہا کہہ رہے زید یہ روایت بغوینہ نقل کی ہے یہ روایت میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں اس میں بھی یہی کہا کہ علیسہ عیساوی بن اہل بیتی قال عیساوی بن اہل بیتی ولیکن اہل بیتی من حرم صدقہ بعد وہ قال ہم آل علی آل عقیل و آل جعفر و آل عزب عباس قال کل مہا اولا حرم صدقہ قال نعم یہ سارے اردو میں ترجمہ بھی کرلو نا ہم کے سامین بھی سننے یہ وہ جن کے آپ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ انہوں نے جب یہ حدیث سقلین بیان کی ہے تو انہوں نے یہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں اس میں کہاں ازواج کا ذکر آ رہا ہے نساء نساء رسول دیکھیں یہاں کہا نساء من اہل بیتی یہی نا نساء یہی ازواج کہاں ولیکن اہل بیتی ہی دیکھیں اب آگے آگے وہ ایکسپلین کر رہا ہے ولیکن اہل بیتی ہی اور اس کے اہل بیت کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے من حرم صدقہ بعد ہو کہ ان کے پر جو صدقہ حرام کرا دیا گیا تو کہلے کون ہے ومن قال ومن ہم وہ کون ہے کہلیں کہ ہم آل الی حضرت علی کی اولاد اس کا آل عائشہ ہے آل عبیبکر ہے نہیں اس سے تو مطالق نہیں ہے بی بی آئیشہ تو ان کی زوجہ ہے ہاں نہیں ہے نا وہ مہاتل امینین کسی کا نہیں ہے کیسے نہیں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ اس سے مراد یعنی اہل البیت میں سے وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے صدقہ حرام ہے وہی انہوں نے مخصوص کی ہیں باقیوں کو انہوں نے نکال دیا اس میں سے اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ گھر والوں میں تو ہیں وہ لیکن شریمانوں کے اندر وہ گھر اہل البیت میں سے نہیں ہے کیا شریمانوں میں نہیں ہے شریمانوں میں نہیں ہے نا اس سے اگلی روایت آپ دیکھیں اہلِ بیت جو ہے سورت حود کے اندر سورت حود میں جب فرشتیں آئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے بی بی سارا جب حسی مسکرائی اس معاملے میں کہ جب ان کو بشاعت دی گی اتعجبین من عمر الہا یا اہلِ بیت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہلِ بیت سے ذکر یعنی وہاں بی بی دیکھیں وہاں نبی کی بیویاں اہلِ بیت سے ہیں یا رسول اللہ کی بیویاں اہلِ بیت سے نہیں ہیں اہلِ بیت کا صحابی کہہ رہے ہیں ارے بھائی صحابی جو آپ کو بتا رہا ہے لیکن یہ لیکن کیوں کہہ بھائی صحابی کہہ رہا ہے ولیکن اہلِ بیت من حرم صدقہ جن کے صدقہ حرام ہے اب آپ مجھے بولیں کہ بی بی آئیشہ پر صدقہ حلال تھا بلکل وہ صدقہ لیتی تھی بلکل لیتی تھی میں آپ کو بتا دوں لیتی صدقات لیتی تھی دوسری بات میں آپ کو آتا ہوں یہ ایسے ہی ہے صحابی نے خود یہ کہا میں آپ کو اس کے ریفنس بھی دے دوں گا صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہلِ بیت میں سے نہیں تو صحابی نے کہا اہلِ بیت میں سے ہیں اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن اہلِ بیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے جن پر صدقہ صرف حرام ہے آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں میں کس معنی میں مان رہا ہوں میں جس معنی میں مان رہا ہوں جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا قرآن نے کیا قرآن نے جس سے آپ نے مثال دی ولمہ سارا بھی آلی لبی کی بیویاں بلکل اہلِ بیت میں سے لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے ہم نے تلکار تسپاتے ہیں لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جو آیت جس پہ نازل ہوئی جس موقع کی اوپر صحابی رہی یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہلِ بیت میں سے نہیں تو صحابی نے کہا اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن اہلِ بیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے جن پر صلقہ صرف حرام ہے آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں میں کس معنی میں مان رہا ہوں میں جس معنی میں مان رہا ہوں جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا قرآن نے کیا قرآن نے جس سے آپ نے مثال دی لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جو آیت جس پہ نازل ہوئی جس موقع کی اوپر وہ صرف پنچ تن پاک ہے یہ سننے ترمیزی کی روایت ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے سوال تو یہی ہوتا ہے تطہیر کس سے ہو رہی ہے تطہیر کس سے ہو رہی ہے ریجس کا کیا معنی ہے ریجس کا معنی میں آپ کو اطارتا ہوں کہ ان سے خطائی نہیں ہو سکتی وہ ہر طرح کی ریجس سے دور ہے ان کے قول صیح ہیں وہ صادق اور آمین ہے ان کے مد مقابل نہیں ہو سکتا یہ ہے ریجس کا معنی کہ اس طرح کی ہر ریجس سے وہ دور ہیں یہ میری تفسیر نہیں ہے یہ رسول اللہ کی تفسیر ہے ان سے ریجس کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ ان کے مد مقابل کوئی نہ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجن زواتِ قدسیوں کی پر چادر وڑائی مجھے بتایا اگر آف البعیت میں سے یہ عدیشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تو دور نہیں تھا بلالت اس آیت کی اندر شامل ہو جاتی ان کے لئے آیت اتر چکی ہے ان کے لئے ہے ہی نہیں ارے کمال ہے جب اہلِ بیت کا نام آ چکا ہے تو بامنا تو ختم ہو چکا ہے یہ تو آپ نہیں انکار کرنے ہیں قرآن تو نصب ہی دیر ہے لانت ہے اس کی پر آپ بیویوں کو اہلِ بیت ایک طرح مانتے بھی ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں مانتا ہوں میں کیسے نہیں مان رہے آپ میں مانتا ہوں لغایی مانو میں شریع مانو میں نہیں مانتا کیسے بات ہو گئی آپ شریع مانو میں نہیں مانتا لیکن بعد اچھا تو آلِ اقیل آئے تھے اس وقت چادر کے اندر اسے صحابی کرے نا صحابی کرے بھائی تو وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو صحابی ہے نا لیکن معذرت کے سنیں 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 یہاں آپ نے اچھا آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے آپ کو سباق دلات کرتا ہے قرآن سے جو آپ اس سے دعا کرتے ہیں قرآن کی آیت آپ پر قرآن میں تو آیت ہے یہ نا وقرن نا فی بیوتکن نا کس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے گھر میں آپ رہیے وقرن نا فی بیوتکن نا اب وقرن نا کے معنیے کچھ لوگوں نے کہا کہ وقار کے ساتھ رہی ہے کسی نے تعبیر اس کے کی ہے کہ بھئی ہاں ملتظم رہی ہے گھر کے اندر سمجھنا وَلَا تَبْرْجَنْ نَتَبْرْجَنْ جَاہِلِی ہے یہ تو بی بی فاطمہ زہرہ کے مطالق تو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے نا کیونکہ زبانہ جہلیت کے زبانہ پیدا ہی نہیں آپ کی تربیتی نبوت کے گھر میں ہوئی ہے سیاق و سباق کی بات آپ نے فرمائی قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں پران کی آیت رہے لے اور تو کچھ نہیں لے نا آپ نے تو صرف قرآن کے ساری آیت چھوڑ دی پرانی آیت میں یہ ہیں بیوت بیوت یہاں پر آگر تینتیس میں آگر اللہ فرما رہا ہے بیت ایک گھر اہل البیت کسی کرے نا ایک گھر صاحب البیت ایک ہی شخص ہوں گا نا اوپر کی آیت میں کیا ہے سنیں میری بات سنیں سنیں بات سنیں ہاں تو وہ ان کے غرفے الگ الگ تھے تم اپنے گھروں میں ٹکی رو پھر آگے فرمایا اے گھر والے کیا گھرہ لگے دیکھ لے آیت دیکھیں آپ نے قرآن کی آیت کی بات سیاق و سوال کی بات سنیں اہل البیت جو ہے صاحب البیت کے حساب سے گنا جاتا ہے جو صاحب البیت وہ حضور ہے صحابہ نے بتا دیا وہ حضور ہے صاحب البیت اور یہاں پہ بھی وہ کرنا بھی بیوت کننا اس سے مراجعہ سنیں میری بات یہ زد والی بات جب ایک قرآن کی ایک آیت کو آپ اٹھا رہے ہیں اب اس کے اندر آپ تمیز باندھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں لے لو اس کو چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ نے قرآن کی آیت لینی ہے تو پوری لے قرآن کی پوری آیت میں ہے کس سے مخاطبہ ہو رہا ہے قرآن کی ایک آیت پوری کمپیٹ میں تو کہہ رہا ہوں صاحبہ کی بات مارا تو بھائی آپ قرآن کی پہلے نص ہے پہلے نص لے میں ہم نے صاحبہ کے بات کا انکار کرتا کہ صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ اس کہہ رہے ہیں کہ نساء من اہلی بیتی اب نساء من اہلی بیت میں آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ نساء سے مراد رسول اللہ کی زوجات بھی ہے اور دوسرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زوجات نہیں ہے اس معاملے میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آیت دیکھیں یہ حدیث دیکھیں چھے ہزار دو سوٹھائیس اچھا دیکھیں دو لائنے پڑے اس کو صاحبہ کے فہم پہ میرا اور آپ کا فہم مطبر نہیں ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں زید بن ارگم کے اہل البیت جس معنی میں تم سمجھ رہے ہو اس معنی میں اہل البیت ازواج نہیں ہے ازواج اصحابہ کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فلا راوی یہ ہے وغیرہ ساقہ حدیث بن نحو حدیث ابی حبان غیر انہو قال غیر انہو قال اللہ و انی تارک فیکم تقلین احدما کتاب اللہ از جول اہو حبل اللہ من تبعو کانم علہ الہدہ و من ترکو کانم علہ الضلال و فیہ فقلنا من اہل بیتی نساؤ قال لا اچھا سنیں صحابی سے سنیں 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 صحابی سے سنیں آپ خود پستے ہیں ابھی قال ابھی آپ تو مان رہے نا کہ نسا کی مطلب اہل بیت بی بی فاطمہ زارہ نسا ہے اے قاتون ہے کہلیں گا ان کی خواتین میں قائلیاں نہیں گویا اب سب ہٹ گئے سنیں ایسا نہیں دی سنیں بی بیاں نہیں نہیں حدیث کس بات میں سنیں اللہ سنیں سنیں میں خاموش آپ نے حدیث پکڑائی نا اب حدیث میں آپ کو تشریف کرتا ہوں میں خاموش پڑھیں حدیث کے کہہ رہے کہہ لیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابھی حبان غیر انہو قال ٹھیک ہے نا کیا حدیث کس بارے میں ترکتو فیم ثقلین حدیث ثقلین ہے ٹھیک ہے نا قال کتاب اللہ عز جوال وحب للہ من تبعو کان علہ حدہ ومن ترکو کان علہ دلالہ وفیہی قلنا فقلنا یعنی ہم نے میں یہاں عربی بولتا جا رہا ہوں اردنو یہ کہ ہم نے کہا کہ اللہ کی کتاب جو ہے واللہ کی رسی ہے اور جو اس نے اس کو پکڑا یا تھاما تو بوجہ اس کو باقی وہ حدایت پہ امن ترکو کس کو کتاب سنے سنے اب آگے پڑھے اب آج نہیں 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 یہی سے تو بات معاملہ ہے کہ معاملہ کس بات پہ ہے اس کا مقصد یعنی کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے کہ حدایت پہ آپ کیسے آئیں گے تو اس نے کہا حدایت پہ آپ ایسے آئیں گے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہوگی اور اہل البیت اب اہل البیت کی جب اس نے کہا تو کہا کہ نیسا ان نے بھی کہ اندبی کی عورتیں بیویاں اب آپ ایک طرف مانگ رہے ہیں کہ بیویاں فاطمہ زارہ نبی کی نساؤں میں سے ایک نہیں جا رہی ہے نہیں نہیں سنیں سنیں ایک مجمع بیویاں بات سنیں یہاں نسا کی بات ہو گئی کہ نسا کی تبعا نہیں کرنا بیویاں شہزادیوں کی بات نہیں کرنا نہیں رہی رہے سنیں بات سنیں کیوں اب یہاں کیوں بدر رہے ہیں جب جب مبالحہ ہوا تھا تو کاری نسا exposing سنیں نہیں نہیں یہ دورنگی نہیں چلی نہیں جب آپ چلا رہے نا آپ چلا رہے یہاں آپ نے نساء و نبی کو سنیں وہاں تطہیر کے معاملے میں نساء نبی مانگی یہاں نساء کی جب بات آئی نساء کی ادباع نہیں کرنا یہاں آپ کی وہ ہے رجل عصر من دہر تم اطلقا فتر جعل ابیہ و قومیہ سمہ کیا بیوی مرک کے ساتھ جب اس کو تلال بھی دی آتی تو وہاں بس اپنے دشور کے گھر میں لڑ جاتی ہے سیدہ کو کیسے بھی اس میں شامل کر رہے ہیں نہیں نہیں بات سنیں میری بات سنیں یہ تو بعد معاملہ حضور کی وفات کے بعد جو ہے نا سمجھا گیا کہ میرے بات تم دیکھنا اس بات کو اور امہات ایسی بات بت کریں امہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو امہات المومنین کہا گیا ہے صحابی صحابی نے ایک چیز کو سمجھایا ہے دیکھیں یہ اس کی اپنی ذاتی رائے صحابی اس مقصد نہیں ہے صحابی اشتہات کرتا ہے ہاں کر سکتا ہے کیوں صحابی پہ وہی اترتے ہیں نہیں میں اختلاف کر سکتا ہو سکتا ہے بھائی دیکھیں ایک صحابی کا ایک قول ہے ایک شعاز ہے آپ نے تو کرنا ہے آپ تو کریں گے اختلاف اور آپ بھی کرتے ہیں آپ جو بات ہو رہی ہے میں صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتا بات سنیں آپ بات کرنے ہی نہیں دینا چاہتے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ صحابی کا ایک شعاز قول بھی ہوتا ہے مطلب یہ یعنی باقیوں آپ ایک اشتہاد ہے نہیں حیثہ نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے ایسے فقی معاملات فقی معاملات کے اندر ایک صحابی کہتا ہے کہ سورج کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں پرمزر ہو سے ایک صحابی کا قول یہ بھی ہے شعاز قول ہوگا نا میں تو ہی کیا کہہ رہا ہوں میں شعاز کی بات کر رہا ہوں آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ شعازی سے اختلاف کرتا ہے میں نے کہا شعاز قول سے اختلاف کرتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک صحابی کا یہ بھی قول ہے نا کس خطاب میں لے گا ہے دیکھیں بات سنے یا تو میں مفتی نہیں ہوں اس سے خطاب مجھ سے فقی معاملات میں نے آپ کے سوشنگ مڈیا پہ آپ کی بیڈیوز ہیں آپ احمد بھی تمہارے میں بات کر رہے ہیں میں بات یہ کر رہا ہوں آپ میں مجھ سے سوال پوچھا کہ صحابی سے اختلاف کر سکتا میں نے کہا شعاز قول جو ہوتا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس جگہ پہ آپ صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا کہا کہ نساء جو ہے سمجھنا نساء کی اس نے کہا کہ نساء ہدایت کے لئے نہیں ہے خواتی ٹھیک ہے نا اب باقی جو چیزیں آپ نے ان سے اہل بیسے کرنا ہے اب اس میں بی بی فاطمہ زارہ کو کوئی لے یا نہ لے ٹھیک ہے نا امہات المومنین کے بارے میں نبی صاحب صاحب نے فرمایا اسئلو حمیرہ حادی بی بی عائشہ سے پوچھو برحال آپ نہیں یہ تو ہے حدیث نا موقع فاب کا آگے کہ آپ یہاں پر صحابی کی بات کو نہیں مات کہہ رہے ہیں کہ یہ شعاز قول نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے میں نے دیکھے ایک صحابی سے صفینا مولاک سے ٹھیک ہے نا اس سے میں نے اختلاف کیا ہے کیسے اختلاف کیا ہے کہ حدیث کی وہ تشریح کر رہا ہے تیس سال کی خلافہ باعت دو تلاتیس سال ہے اور پھر اس نے ساروں کو گنا جانے کہ یہ قول اس کا اشتہاد ہے دوسری پسی چیز کو اشتہاد کیا جاتا ہے یہ بات آپ کی آگئی اس میں دوسرا آپ نے جو یہ سیاق سباق کی بات کہیں اس پر میں اتنی بات کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا نا کہ پچھلی آیتوں میں عورتوں سے خطاب ہے ازواج رسول سے ہے حضاب کے اندر پھر اس اہل البیت کی جو آیت ہے یہاں پہ بھی اہل البیت سے مراد پھر ازواج رسول ہے یہ آپ کا سیاق و سباق سے لے رہے ہیں آیت اتری ہی انہی کے لیے ہاں اتری ہی انہی کے لیے میں نے آپ کو دعا دی کہ صحابہ یہ نہیں سمجھتے لہٰذا آپ کے پاس یہ تو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ نہیں سمجھتے نہیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایک روایت بتا رہا ہے میں جب کھولنے بیٹھتا تو آپ کہہ رہے ہیں بغوی کو چھوڑ دیں روایت نہیں آپ یہ تو مجھے پہلے کہتے ہیں کہ صرح آپ نہیں دیکھیں جب آپ سے میں نے سننے سننے نہیں نہیں یہ سننے ان سے جب رابطہ کیا گیا ہے تو میں نے کہا موضوع کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے موضوع نہیں بتایا پہلے کبھی بتایا اب آ کے اب آ کے مجھے نہیں پہلے بتایا کہ امام بیٹی بھی بات کر دیئی ہے آدمی کسی کی تیاری کرتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس یہ موضوع آتے ہیں اب میں یہ موضوع آپ کچھ لیا کے رکھیں آپ نے تو ماشاءاللہ کتابیں لیا کے رکھ دی ہیں میں نے تو پتہ نہیں کہ آپ کسی موضوع بات کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے موضوع کے مطالق کہا تو میں آپ کے سامنے کھولوں گا لیکن مجھے پڑھنے میں دکت ہوں گی کہ بھئی کہاں پہ بات بہری جاری ہے کہاں پہ نہیں جاری ہے اب یہ حرکت اچھی نہیں ہوتی ہے موضوع کی تیاری کے لئے بتائے کہ یار ابھی دیکھیں ہم آپ سے یہ بات کریں گے آپ تیار رہنا ہم کہیں ٹھیک ہے آپ مجھے وہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں آپ کو سپرائی میں چلیں جرنال بھی وہ بات کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں اختلو فی جاہلی الاولا یہی پہ میں بھگوی کی تفسیر بتا رہا ہوں قَالَ مُجَعَدُ وَقَدَّادَ اب یہ دیکھیں ساری چیز آجاتی ہے پیچھے جانا پڑ رہا تبرا جاہلی اولیاء قال قَدَادَ هيَ قَبْلَ ما قَبْلَ الْإِسْلَام قَالَ وَقِيلَ جاہلی الاولا ما ذکرنا وجاہلی الاخرى قوم اللی فعلون ما عام فی آخر الزمان لا 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 فکر اولا انہم تکلنا اسم کھول کی وَإِنہم أَهْلَكَ عَادٍ یہ بلا اچھا اب یہیں پہ یہ آگئے نا اب وقف فرمارا مجھے تفسیر میں یہ بتا رہا قَدْ وَأَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتِ نِسَاءُ النَّبِي لِأَنَّهُنَّ فِي بَيْتِهِ وَوَرْوَایَ سَعِيدِ بِنْ جُبِير عَنَبْنَ بَاسِ وَتَلَا قَوْلِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بِيُتُكِنَّ وَوَقُلْ عَرْقَمَا وَمَقَاتِل وَذَهُوَا بُسْعِيدِ وَجَمَاعَ مِنَ التَّابعِين مِنْهُمْ مُجَاهِد وَقَتَّادَ وَغَيْرُهُمَا اِنَّا أَنَّهُمْ عَلِي وَفَاطِمَ وَحَسُنِ یہ کچھ نے وہاں چلا گئے نہیں دیکھیں یہ مزاق اڑھا رہی کے لئے آئے تو پھر پر پلیس مت آئیں یہ آپ کو میں ابھی صاحب واردن کر رہا ہوں میں نے سرودی صاحب سے اپنا بالکل کٹم کر دیا کیونکہ وہ تذلیل پسند کرتے ہیں علم کی یہاں علم کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا میں آپ سے اچھا عربی بول سکتا ہوں عربی لکھ سکتا ہوں چاہے تو کسی کو عربی میں مجھ سے بٹھا دیں یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعید خدری کی اور جماعہ مِن التَّابعین مِنُمْ مُجَاهِد وَقَتَّادَ اس سے پہلے کہ عرقبہ مقاتل عرقبہ مقاتل کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیویات ہیں اکرامہ اکرامہ کے خارجی بھی تھا دیکھیں اب ایک چیز کو آپ نے لینا ہے اب آپ کہیں کہ میں اپنی مزے کی کوئی بات لینا تو نہیں ہے ہر چیز کو تفصیل سے لینا ہے اب یہاں پہ مقاتل کون تھا مقاتل تکتابعی تھا چیخے نا اب بعد یہ بات رہے کوئی حدیث بتا کیا بات ہے حدیث میں آپ کو نصف جب سمجھا رہا ہوں کہ نصف تو بات کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے حدیث کر آئے تو بھئی نصف میں تو یہی بات ہے نا نصف کے حوالے سے کیا تبرجن جائلی ابیم فاطمہ زہرہ پہ اتریں گی آئے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ صحابہ اس آیت کی تفسیر میں کیونکہ تفسیر وہی محتمل ہے جو صحابہ سے شرط ہی ہے جی بلکل ضروری ہے کیسا اس لیے کہ صحابہ صحابہ کے بیچ میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے صحابہ کے بیچ میں بلکل اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکرے نا کہ صحابہ کے بیچ یہاں اختلاف کا ذکر ہو رہے نا اختلاف کا ذکر ہو رہے نا کہ کچھ نے یہ کہا کچھ نے وہ کہا صحابہ کے مجھے کوئی حدیث بتا دیں میں نے آپ کو صحیح مسلم سے بتائی تو آپ نے نہیں بتائی اس حدیث میں کیا بتائی آپ نے صحیح مسلم میں پر وڑایا اور فرمایا دعا علی و فاطمت و حسن و حسین و قال اللہم مہاولائی اہلی صحیح مسلم کی رہو ہے ہاں ٹھیک ہے تو ام المؤمنین حید عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہی ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے یہ آیت ان کے لیے سب نے سنے 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 وہ حدیث پڑھائیں جو ابھی بوڑھ رہے ہیں یہ آیت ان کے لیے یہ حدیث پڑھیں صحیح مسلم ہے کہاں ہیں صحیح مسلم ہے میں آپ کو دعا لکھیں وہ تو بی بی ام سلمہ جب پوچھ رہی رسول اللہ سے وہ ترمیزی میں ہے یہ صحیح مسلم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یا صلی اللہ کہ میں ہوں ان میں سے تو کہہ رہی ہے بلا رسول اللہ کہہ رہے ہیں بلا بلا یعنی ایک چیز کو یقین پہ آپ یقینا ہے بلا کی مراد یقینا ہونا صحیح مسلم میرے وعد ہے تو اچھا مجھے حضرت یہ تو چلیں یہاں تک بات ہوگی اہل بید علیہ السلام کی حوالے سے یہاں ایک بات اور آپ نے ارشاد سرمائی اچھا آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا نہیں نہیں آپ بات کریں دیکھیں ایک بات ہے کہ میں آپ کی کسی علم کی تظلیل نہیں کروں گا تو آپ سے گزارش ہے آپ کے سننے والے بھی یہ تظلیل کا طریقہ باقی بات کریں جو ہے وہ شروع سے آپ کو پتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ آپ نے دیکھیں نا آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ مجھے کہتے ہیں یہ فاروق صاحب یہ موضوعات ہیں ہم نے یہ پہ بات کرنی ہے آپ نے مجھے نہیں بتایا میں نے پوچھا بھی آپ سے آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ بات کرنے آ رہے ہیں آپ نے نہیں بتایا مجھے میں نے کہا چلے آپ جرنل ویو میں میرے ذہن میں کیا تھا کہ امام مہدی کے مطالق بات کریں گے جو آپ عموماً بات کرتے ہیں پہلے ہماری اچسان کی تینی ہوئی تو یہ کیوں نہیں بتایا آپ کی نیت تھی کہ آپ مجھ سے اس معاملے میں بات کریں گے تو یہاں آگر آپ نے تیکیا ہے یہاں تیکیا ہے آپ کی نیت جو تھی مجھ سے آپ پہلے دیتے ہیں کہ سر آپ نے یہ تیاری کر لیں ہم اس موروات کو رکھتے ہیں آپ نے تو مجھے بتایا ہے نہیں میں نے پوچھا بھی آپ سے آپ نے چینل پر بات کی ہے یہ ہو گئے یہ 6261 نمبر کی حدیث ہے یہ بالکل آ گئی ہے حضرت قبلہ حضور آپ نے دوسری بات یہ رشاد کرمائی کہ ہم نے اہل السبنت کے یہ موقف ہے کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں گے اہل البیت کی اتباع نہیں کریں نہیں کس نے کہا یہ آپ کی ٹلپ میں ہمیں حکوم دیا گیا ہے پہلے نمبر پر حضرت ابوباکر دیکھیں وہ تفدیل کا معاملہ بات کر رہا ہوں نہیں آپ نے اتباع کی بات کی دیکھیں بات سنیں جب میں نے کہا جب مجھے کوئی بتائیے کوئی حدیث یار آپ بات بھی کرنے دیں حصلے سے سنیں میری بات کو صحابہ کو جب میں نے کہا جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کے اندر اہل البیت خود بہت آیاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اہل البیت کا ہوں گا وہ صحابی تو رسول ضرور ہوں گا ٹھیک ہے نا ایک تو شرط ہوگی نا ایک بات کو یہ اہل البیت بھی اور صحابی رسول تو ہوں گا ہر صحابی اہل البیت تو نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک بات یہ لکھا ہوا ہے صحابہ نے کوئی تعریف کی اس طرح سے کی اس تعریف میں آپ کو یہ سمجھ کہ جب کی صحابی کا لفظ ہے کہ اہل البیت مراد یہی ہے نا کیونکہ سنے نا یار آپ سنے بات کوئی اس سے سنے لے نا کیا اس نے کہا کہ انہوں لہی سب انہوں اہل البیت کہ اللہ تعالی نے کہا کہ تمہارے اہل البیت سے نہیں ہے کیوں کہ تم پہ ایمان نہیں لائے ٹھیک ہے نا تو میں نے یہی آپ کو فرما رہا ہوں کہ کوئی بھی ہویا ٹھیک ہے نا جو اہل البیت سے مراد اگر صحابی سے مراد ہوں گا تو اس میں اہل البیت بھی شامل ہے لیکن تفدیل کے معاملے کے اندر ایک الگ کیٹری ہے ہاں بالکل ایک الگ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تفجیل کی بات کریں گے تو اس کے لئے آپ نے حدیث بھی پڑی تھی ہاں کیا کہ میرے بعد حضرت وقر اور عمر ہاں یہ حدیث ثابت ہے کہاں پر ہے ساری باتیں ہم دیکھیں نا وہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ میں فاروق صاحب کو اچانک لنگا جب بول رہا ہوں کہ اب میں کتاب وہاں لیسے لے کے آؤ میری کتاب کے اندر برش اس میں سے دیکھ لیتا ہوں جہاں پہ یہ حدیث ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب حدیث کی سند صحیح ہے حدیث ہے کہ میرے بعد جو ہے حضرت عمر ابو بکر کتاب اشارہ کر کے کہ ان کی اتباع کرنا اتباع کرنا یہ اختیداء کرنا اتباع سے مراد کیا ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ خرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد خلفاء راشدین کی سنتوں کو پکڑ لینا آپ نے اتباع چلے مال لیتا ہوں اتباع کرو میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اچھا یہ حدیث ثابت ہے یہ حدیث ہے اس کی سند ٹھیک ہے بلکل درست سند ہے اور خلفاء راشدین مہدین کی سند بھی درست ہے وہ بات میں اس پہ آئیں گے یہ اس روایت پر بات کر دیں میں اس کو نکال لوں اگر میں مجھے مل جائے بھی یہاں پہ حدیث پیچھے رننا پڑے گا کیونکہ کتاب کے اندر ہے بلال حدیث ہے ترمیزی کے اندر ہے یہ روایت آپ مان رہے آپ مان رہے تو پھر کیوں آپ عزت کر رہے ہیں میں تو آپ کہہ رہا ہوں میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں تو پھر پوچھ رہے ہیں دوسری بات یہ حضرت کہ یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں اس حدیث کے حوالے سے یہ لسان المیزان ہے ابن حجر اسقرانی رحمہ اللہ کی البتوفہ آٹھ سو باون حجری نمبر ہے چھہ ہزار نو سو تریتر اس میں آپ یہ بڑھئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہیں کونسے حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں جو نہیں پتا ہے اس نے صرف نام کیا محمد بن عبداللہ بن عمر قاسب بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عمر اب بھی اچھی آتی ہیں تو یہ صرف حدیث کے کونسا حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں حدثنا فرچا حدیثنا نافع اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر فہذا لا اصلو من حدیث مالک بل ہوا معروف حدیث حضر فرمی اچھا تو آپ یہ کہنا چاہیے حدیث نہیں باطل ہے باطل ہے یہ آپ حدیث باطل ہے باطل ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے مفتی راشد صاحب مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کسی کا آپ نے چینل پر پڑھی ہے روایت میں نے پڑھی اور میں واسق ہوں میں تو ثابت ہوں ابن حجر اسقلانی ہے سنیں بات سنیں ابن حجر کسی کا کول مقر کر رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کا کول نقل کرنے کسی کا کول نقل کرنا یہ نہیں ہے اب خلافہ راجدین المہدین کی دبا کرنے والا کول وہ کون سی حدیث ہے سنیں سنیں آپ ایک بات میں بات وہی کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہے حدیث آپ کہہ رہے ہیں حدیث باطل ہے ابن حجر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بقول آپ کہہ اور وہ حدیث جس میں کہا ہے کہ میرے بعد خلفاء راجدین المہدین کی سنتوں کو پکڑ لینا یہاں تک داتوں چکڑنا یہ بھی باتیں لیں خلفاء راجدین المہدین کون ہے اور کون ہے آپ بتائے آپ مانتے نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان کو خلفاء راجدین المہدین نہیں مانتے میرے ماننے نہ ماننے سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلفاء راجدین المہدین یعنی رسول نے بنایا گا ان کا خلیفہ تو کس نے بنایا رسول نے بنایا ان کو خلیفہ دونوں میں سے ایک بات ہے یا تو آپ رسول اللہ کے خلیفہ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے میں تو مان رہا ہوں بھائی خلفاء راجدین ہے میرے ماننے سے کسی چیز کی موشنوریتیں کسی چیز کا قانونی ہونا تو نہیں ثابت ہوتا میں تو کہوں گا جناب پاکستان کے سارے غریبوں یہ تو اعتقاد کی بات ہے یہ تو اعتقاد کی بات ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ خلیفہ راجدین نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں میں نہیں کہہ رہا ہوں پھر آپ نہیں کہہ رہے کیا مطلب ہے آپ ایک طرف کہہ رہے کہ کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے نا یہ روایت اس میں چلیں گے ترجمہ بھی ہے صحیح بخاری ہے کیا ہے روایت نمبر ہے یہ اس کو پڑھئیے لے یہاں سے سنت سے ہاہ حسفیان عن حشام بن عورا نبی عن عبداللہ بن عمر قال قیل اللہ عمر اللہ تستخلفو قال ان استخلفو فقد استخلف من ہوا خیر منی ابو بکر و ان اتركو فقد ترك من ہوا خیر منی صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاثنو علیہ فقال ریاغون راہبن وددتو ان انی نجوتو منها کفانا لا لي ولا علی علی ولا اعتحمن حیین ولا ميت المسید کیس نے کون گی رہے یہ پس میں کون گی رہے محمد بن یوسف فربیابی نبیان حدثنا محمد بن یوسف حدثنا صفیان عن حشام بن عروہ نبی عن عبداللہ بن عمر قال قیل العمر اللہ تستخلف قال انی استخلفو فقد استخلف من ہوا خیر من لی ٹھیک نا کون کہہ رہے کس سے پوچھ رہے نبی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے نہیں کون حضرت عمر سے کہ لون عمر اللہ تستخلفو کہ تم اب دینے کو اللہ تستخلفو صفیح اللہ تستخلفو یعنی اپنے خلافت کسی کو دے رہے کیوں نہیں دے رہے انی استخلف فقد استخلفا من ہوا خیر من نی ابو بکر ٹھیک نا اگر میں خلافت دید تو من سے پہلے دینے والا جو من سے خیر ہو ابو بکر ونہا ترکو فقد ترکا من ہوا خیر من نی رسول اللہ علیہ وسلم اگر اگر میں چھوڑدو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا نہیں نہیں اس سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا تو لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون حصہ نہیں حضرت بھائی باہر جائیں باہر جائیں میں برداشت نہیں کروں گا کہ یہ شخص میرے گھر میں بیٹھ کے میری تظمیر کے لئے یہاں مزاق پڑھانے کی آپ جائیں باہر جائیں یہاں جا کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے اور وہاں اس شخص بیٹھ کے مزاق اڑھانے کے لئے بیٹھا ہوئے یہ تو غلط بات ہوگی ہے آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں آپ کسی گھر میں آئے تو آپ مہمان کا بھی خیال رکھیں تو وہاں بیٹھا ہوئے شخص ایک بار دو دو اسم رہے یہ کوئی طریقہ ہے چلیں آپ رہنے دیں نہیں آپ نے جس بندے کو لے میں نے آپ سے جائزب پاہ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں یہ موضوع اچانک دے رہے ہیں میرے لئے تو اچانک ہر چیزیں ہوں گی اب میں حدیث کو حضرت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ حدیث بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جنہ اپنا خلیفہ نافذت نہیں کیا تھا بھائی یہ ایک موضوع یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خلافت کے لئے مشورہ چھوڑ دیا تھا امت پہ کہ وہ اپنی مشورہ سے اپنے فیصلے خود کرے یہ سیاست تھی کہ اپنے فیصلے امت پہ چھوڑ دیا کہ رسول اللہ نے اگر ایک کو خلیفہ بنا دیا ہوتا تو اس کے بعد امت اسی کی نسل سے خلیفہ لیتی سب کو پھر کسی کو نہیں لیتی حضرت عباس نے کہا حضرت عباس نے حضرت عی کو کہا کہ جاؤب تلے خلافت مانگو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہلیں جب میں نہیں مانگتا اگر اس نے نہ کر دیا مجھے تو پھر کبھی نہیں ملیں گی خلافت تو یہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصول تائم کر گئے کہ آئندہ جو امتیں آئیں گی ان کے لئے ضرورت ہوں گی تو اپنے مشورہ سے خلیفہ چند کرے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ایک جگہ کہہ دیا کہ میرے خلفاء ہوں گے اور کسرس سے ہوں گے یہ حدیث بھی ہے آپ اس حدیث کو نہیں مانتے دیکھیں بھائی آپ نے یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں اس وقت ایک تو نصال نبی پہ بات غلط ہو گئی ایک تو یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں پھروں میں اس طرح بات نہیں ہوں گی نہیں اس طرح سے نہیں آپ نے تو غلط شروع کی غلط کی آپ نے مجھے سمجیکتہ بتایا نہیں کہ آپ نے تیاری کرنی نہیں ہے ہم آپ کو فیوز میں نے آپ سے پوچھ رہا آپ جرنل بات کریں جرنل بات کریں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابو بکر ہے اور رسول اللہ کے خلیفہ نہیں تھے تو رسول اللہ کی حدیث پر کیا مہنہ بنتا ہے فاروق بھئی کوئی پانی ہوگی ہم نہیں کیسے چلیں ایک منٹ سبر کر رہے گی جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ فاروق بھئی ایک کام کرتے ہیں کام یہ ہے اس کو ہم کسی نیوٹل چینل کے اوپر رکھ لیتے ہیں ہاں رکھ لیں ٹھیک ہے جس بھی چینل پہ آپ کہیں میں بیرے پاس چینل نہیں ہے جہانم میں کودرے کے لیے آپ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں آپ اسے سوال پوچھ رہے ہیں میں نے آپ کو نساء نبی کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء کا مطلب ہے جب صورت حود میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہلِ بیت میں گنا گیا تو یہاں پھر اہلِ بیت میں حسول اللہ کی بیویاں کیوں نہیں گنی جاری ہے جب یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ تطحیر کا معاملہ تو کبھی بیوی فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ ان کی تطحیر کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے وہ تو پاک دامن تھی انتے ہیں یہ تو ہمارا موقف ہے سننے ابھی اور آگے جب آپ لے کے آرہے کہ خلیفہ نہیں تھے تو حضور نے نہیں کیا تھا اور ابو بکر کو عمر نے خلیفہ ہونا بھئی حضور نے تو امت کے لیے جماعی معاملے کو چھوڑ دیا تھا کہ امت اپنی مرضی سے لے آپ یہ لے رہے ارے بھائی آپ اپنے منصوص خلیفہ کے آپ بات کریں کہ اہلی تشیر کا کیا موقف ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں اہلی تشیر منصوص من خلیفہ کہاں دے نا سنتے ہیں ان سے منصوص من خلیفہ کہ کیا میں نے ان کے یہاں ہوتا ہے فاروق بھئی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہے اچھی گفتگو ہوئی اور ہونی چاہیے میں گفتگو سبھی کبھی کار نہیں کر رہا ہوں یہ شخص مجھے پسند ہے جو پسند ہے اس لیے پسند ہے کہ ان سے میں نے تو وہ باتیں کی ہے آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پروموٹ کیا نہیں مجھے اختلاف نہیں ہے آپ کا جو موقف ہے آپ کا جو موقف ہے آپ کا جو موقف ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں جو بھی موقف ہے یہاں دیکھیں ایک بابت ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے سبجک تو سبجک بات کرنا کہ بھئی ہم نے سر آپ سے کیونکہ پہلے آپ آئے تھے پہلے کہتے تھے آپ مجھے کہ ہم مہدی پر بات کریں میں نے آپ سے کل کہا تھا آپ نے مہدی کہا تو ذکر ہی نہیں میں نے آپ سے آپ نے کہا اشیاء سننی میں نے کہا بلکل خلافت کے موقف اشیاء سننی کے تو سو مسئلہ سو مسئلہ ہیں روزے کی حالت میں تھے میں نے آپ سے یہ بار بار پوچھا تھا کہ آخری ٹیمپ بھی بات دیکھ آپ کوئی سبجک لے کہاں دیکھا آپ نے کہا ٹھیک ہے اگری میں تو اگری ہوں کوئی اسی بات نہیں ہے تو پلی ہائپر نہ ہونا ہائپر کرنی آپ کا ایک بندہ بیٹھتے ہواں حسرہ ہے حسرہ یہ تریز نہیں ہے نا آپ نے اس کو آڈین بنایا کے لے جائے میرے لیے آپ اس کی جگہ مجھے تھپڑ مار دیں آپ کی عزت ہمیشہ میرے کی ہے آپ اس لیے کساس کی بات نہیں ہے ایک بات بتا رہا ہوں وہ کیوں کر دیا ان سے میری شکایت دے گئی ان سے شکایت دے گئی سنیں بات سنیں یہ تو آتے رہے میں کبھی بھی ان کو منع نہیں کرتا آئیں گے سو مرتب آئے مجھ سے بترین دشمن بھی میرے آئیں گا نا سو بسم اللہ آئے میں آپ کا احترام کر رہا ہوں ایک صاحب نے ان کے ساتھ میرے پاسکار کی چار مرتب پاسکار کر دی جب بھی دیکھا کہ یہ شخص سیریس نہیں لیتا ہے سنجیدہ نہیں ہوتا ہے چلے آج کے بعد ابھی اس کو سیٹ کر لیں کہ ہم کس دن اس کی اوپر آپ کو دیکھیں آپ کریں جو بھی میں تو فارغ بن گا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ حدیث ثابت ہے جو آپ نے کہا آپ نے ایک بغاہ جی کی حدیث لاساقی سے جا سکا سا میں مفتی راشد محمود جو ہے جن کا میں احترام کرتا ہوں کیونکہ اس معاملے میں کافی وہ حد طولہ جیسے رکھتے نا دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں قادمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے میرا معاملہ ہے علامات الساہ لیکن آپ نے خلافت کی موضوع پر بات کی آپ نے تفضیل کی موضوع پر بات کی حلی کے لیے آپ نے بات کی آپ اس سے بات کریں گے جب تیجانی بھائی آپ یہ کہیں گے نا آل البیت کے بارے میں اللہ باللہ وہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ علی کے اوپر فلا فلا عفضل ہے جب آپ کہیں گے پھر آپ ثابت کریں تو محمد بن حنفیہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نہیں جس حدیث کو آپ نے پڑھا صدلال میں وہ تو ایک حدیث ہے نا آپ نے کہا تفضیل کے مارے میں محمد بن حنفیہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے کہ آپ سے حضرت ابو بکر ہے نہیں نہیں سنے سنے بیٹھے بیٹھے یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے محمد بن حنفیہ اپنے والد سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ حضرت اللہ کے بعد کون ہے کہلیں گے اس کے بعد کون کہلیں گے عمر تو کہلیں گے میں خشیت ہوں میں ڈر گیا کہ آپ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لیں گے کہلیں گے میں نے کہہ لیا کہ حضرت آپ ہے اس کے بعد آپ ہے کہلیں گے میں تو عام سا مسلمان ہوں یہ ان کے ساری ہے حضرت علی سراکوں پر لیکن حضرت علی جب بیان کر رہے تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں اس بات کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یہ تو بخاری کی حدیث ہے یہ تو بخاری کی حدیث ہے دو لیک جگہ سے بجاہ ہو نہیں نہیں آپ کی بات یہی تھی نا آپ نے یہاں بہشک آپ اس کو کٹے نہیں کٹے میں تو کموں با آپ کی سامنے یہ تو حضرت علی بیان کر رہے ہیں میں حضرت علی کی کیوں نہیں مانوں بات کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ حضرت علی کی بھی نہیں مانے وہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور ٹھیک دوسری بات یہ ہے تفدیلی کا ایک معاملہ الگ ہوتا ہے سبجیک الگ ہے کہ ابو وقتر کو آپ آپ نہیں لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کے عقیدے تک ہے ہم نے آپ کے عقیدے کو وہ ادیر کرتا ہے آپ کا عقید ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے سنیں آپ بات بری کریں آپ تو آپ بولے جا رہے ہیں آپ تو ہمیں تھوڑی سن رہے ہیں نہیں آپ آئے ہیں آپ بولے جا رہے ہیں دیکھیں میمان آتا ہے اپنی مرضی سے جاتا ہے میزمان کی مرضی سے نہیں بس ٹھیک آپ تو بڑھان ہے نا بڑھان آدمی تو بڑھان تو جانتے ہیں نا کہ میمان اپنی مرضی سے آتے جاتا ہے میزمان کی مرضی سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ آئے سراکھوں میں میرے پچاس مرتبہ آئے ہیں موضوعات پہلے سے مجھے بتا دیئے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ موضوع ہے موضوع ہے خلافت خلافت راشدہ جس طرح آپ نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی خلافت راشدہ اور احل البیت کون ہے احل البیت کون ہے اب آپ دن بتائیں گے یا ہم دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کل آجائے پرسو تو میجھے ریکارڈنگ ہے ان کے ساتھ یہ ٹیم پر آہا لیکن انہوں نے آج کی ریکارڈنگ تھی کینسل کر آئی زہرائی صاحب کے ساتھ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اس کو کسی اور جگہ پر رکھیں آپ کو بھی ڈسکر بھائی آپ رکھ لیں ان کے ساتھ بات کر لیں اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے کئی بھی ہم کر لیں گے ہم بات کر لیں بہت شکریہ آپ کا دعا کیجئے آپ بزرگ ہیں میں اپنے اکرام کرتا اس لیے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے لیے آپ نے کام کیا ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں جس کی جوٹی دیوئی ہے میں کر رہا ہوں اپنی بزارت بہت شکریہ